کہ بطور وکیل ہم آئین کے محافظ ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر ہم بے آئینی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پورے ملک کا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا یہ کام نہیں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک قائد آزم کی وفا سے لے کر حسین شہید سوہر وردی کی وفا تک محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کر ان کی وفا تک ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں یہ ان کو پتہ ہے تو صرف اور صرف نو مئی کے واقعہ کا یہ نو مئی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر اس وقت ملک کے اندر جس طرح انسانی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہ قابل مضمت ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایک سوال اس ہاؤس کے اجلاس میں مجود کھڑا ہو کے آرمی چیف سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کا منڈیٹ ہے کیا یہ اختیار آپ کو حاصل ہے کہ آپ پوری دنیا کی حکومتوں سے مذاکرات کریں کہ آپ 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 پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں اور سیاستدانوں کو دیوار سے لگائیں اور وہ سیاستدان بالکل پاک صاف اور شفاف ہیں جو آپ کی کینگز پارٹی میں شامل ہوں گے جو نہیں شامل ہوں گے جو انکار کریں گے ان کو آپ کو بندے سلاسل بھی کریں گے ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی ضبط ہوں گے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے وابڈا کا چیئرمن ریٹیڈ جرنل اب ایک ذراعت کا محکمہ پچھاتا آپ اس ملک کے اندر اب زمیدارہ بھی کریں گے بچوں کے فیڈر آپ بناتے تھے سیمٹ آپ بناتے ہو پٹرول پمپ آپ کے نام پہ ہیں کوئی ایک ایسا بزنس نہیں ہے جو آپ نہیں کرتے اور میری درخواست ہے میری درخواست ہے اور میں شکر گزار ہوں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا جنہوں نے یہ سکوت توڑا اور اس مومنٹ کا آگاز ہو رہا ہے میں آخر میں اپنی جڈیشری کے ساتھ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف ایک منٹ میں ساماب کروں گا کہ خدارہ آپ بھی ہوش کے ناکھن لیں میری درخواست چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے دماد کو بچا لیا لیکن جو لوگ جلوں کے اندر ہیں چار چار مہینوں سے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں وہ خواتین جو ستر ستر سال کی عمر کی ہیں وہ اب ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ نئے سرے سے آپ ریمانٹ بگد کیا ہیں میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے کان کھولیں اپنی آنکھیں کھولیں ورنہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ حق پرستوں کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے آپ چلے جائیں گے اور تاریخ میں آپ کا نام بھی نہ ہوگا بہت شکریہ